اچھا کیا آپ کو زرہ زرہ سی تکلیف پر زرہ زرہ سی بات پر دمائے لینے کی عادت پڑ گئی ہے عام سردی زکام ہوتے ہی جھٹ سے کوئی انٹیو بیٹک لے لیتے ہیں باڈی ایک ہونے پر پین کلر کھا لیتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ کو ابھی اسی وقت سے اپنی اس عادت سے بچنا چاہیے اسے بلکہ چھوڑ دینا چاہیے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہوسین آپ کی کیونکہ سرکار کی بڑی میڈیکل ریسرچ ایجنسی آئی سی ایم آر میں بھی انٹی بائیوٹک کو کم اثر دار کہا گیا ہے اب ایسے میں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر انٹی بائیوٹک نہ لیں تو آخر ہم کیا کریں تو اس کا بھی جواب ہوگا پریہ میرا بھی یہی سوال ہے کیونکہ اس وقت ایک دو نہیں صحت کے کئی دشمن سامنے کھڑے ہیں موسم میں بدلاب ہو رہا ہے تیزی سے تھنڈ بڑھ رہی ہے ایٹموسفیر میں نمی بڑھ رہی ہے اور اس پر پردوشت ہوا یہ تینوں شریر پر گھاتک اثر کر رہے ہیں اور تبھی آج کل کول کف وائرل فیور باڈی پین سائنس نیمونیا کے ماملے بہت عام ہیں سانسوں کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں اپنے سپنوں کا بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی بینک بزنس لون نہیں دے رہا بزنس لون لینے کا سیکرٹ جاننا چاہتے ہو تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے اور پھر چیست کنجیشن لنگس انفیکشن کی وجہ بنتا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دیکھئے کہ حسین ان دنوں جو اے ایک والیٹی انڈیکس ہے وہ بھی بہت خراب استطی پر پہنچ چکا ہے ایسے میں خاص طور پر جو استما کے پیشنٹ سے ان کی مشکلیں کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں ساس کی تکلیف بنی رہتی ہے اور اس کے ساتھی ٹی بی ہونے کی چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پردوشن سے دیش میں فیفڑوں کا کینسر بھی تیزی سے فیل رہا ہے دیش میں نئے کینسر پیشنٹ میں لگ بھگ 7 فیصدی ماملے فیفڑوں کی کینسر کے ہوتے ہیں جبکہ کینسر سے ہونے والی موتوں میں قریب 9.5 فیصدی موت لنگز کینسر سے ہوتی ہیں اور اسی لیے چاہے بدن درد ہو یا پھر سانسوں کی کوئی دقت لوگ فوراں میڈیسن لے لیتے ہیں لیکن انٹرنیشنل ریسرچ جنرل آف آئیورویدہ اینڈ یوگا میں چھپی ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ آئیوروید کی جڑی بوٹیوں میں وہ طاقت پائی جاتی ہے جو ریسپیریٹری انفیکشن کے ساتھ سردی زکام کا بھی صفایہ کر دیتی ہے اور دیکھیں اس ریسرچ کے مطابق سردی زکام کے خریب 70 فیصدی مریضوں کو آئیورویدگ جڑی بوٹیوں سے علاج کے چوتھے دن ہی فائدہ ہوا ہے اور لگ بھگ 90 فیصدی مریضوں کو 7 دن کے اندر کول کف سے رہت مل چکی ہے پریہ آئیوروید میں کچھ تو بات ہے ورنہ یوں ہی تھوڑی نا انڈونیشیا میں ہوئی جی ٹوینٹی سمیٹ میں ہماری پردھان منتری نے یوں گھائیوروید کو آگے بڑھانے پر زور دیا تو چلی اپنے دیش کی اس وراثت کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتی سردی اور اس پلوشن کے ڈبل اٹیک سے لوگوں کو کیسے بچانا ہے یہ جانیں گے ہم سوامی رامدیو سے آج سوامی جی بتائیں گے کہ لنگس کو کیسے پاورفلو بنانا ہے خاص طور سے سردیوں کے وقت جب پلوشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے چونکہ ہوا جو ہے وہ اس کی بہنا بہت سلو ہو جاتی ہے اور پلوشن جو وہ ایک جگہ ٹھہر کر رہتا ہے جس کے وجہ سے خاص طور سے انسی آر جیسے جو علاقے ہیں دیش کے جہاں جہاں پر زیادہ پلوشن ہے ان علاقوں میں لنگس سے جڑی دقیقت زیادہ ہو رہی ہے اور مجھے لگتے ہیں حسین جب سے کرونا کی شنوات ہوئی اس کے بعد سے لوگوں کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھ گئے اور اسی بیچے ایک بڑی خبر بھی اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ چودہ زیلوں کی تیرانبے سیٹوں پر آج گجرات میں مدھے اور اتر گجرات کے لیے ووٹنگ شروع ہو چکی ہے سبھے آٹھ بجے کا تیب وقت تھا اور آٹھ بجتے ہی اب دیکھیں یہاں پر ووٹنگ شروع ہو جائے گی دوسرا فیز کا متدان آج یہاں پر ہو رہا ہے چودہ زیلوں کی تیرانبے سیٹوں پر آج ووٹ ڈالے جائیں گے اگر آپ ان ویدھان سوا شیطروں میں رہتے ہیں جہاں آج ووٹنگ ہونی ہے تو سب سے پہلے آج اپنا ووٹ کاسٹ کیجئے گا آج پردان منصری اور گری منصری بھی آج اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے لیکن سماچار ہم آپ کو بیچ بیچ میں دیتے رہیں گے اپڈیٹ دیتے رہیں گے لیکن اپچار کا جو ہمارا کارکرم ہے ٹھیک سات بچ کر چھپن منٹ پر شروع ہوتا ہے اب اس کی شروعات کر لیتے ہیں سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام ایک طرف گجرات میں دوسرے دور کی ووٹنگ ہو رہی ہے لیکن ہمیں لوگوں کے لنگس کو آج مضبوط بنانا ہے سردی اور پولوشن کا جو ڈبل اچیک لنگس پر ہے اور لنگس ریلیٹڈ جو پرابلم ہیں ان کو دور بھگانا ہے سوامی جی پرنام سوامی جی بہت بہت پرنام اور زوردار تاریہ بھائی انڈیا ٹی وی کے لیے پورے ویل سپین پریوار کی اور سے آج جہاں ہم ہیں حسین بھائی پریہ جی پوزا جی یہ ایک دم رن تھا ایک دم مرو بھومی تھی اور اس مرو بھومی کو آج اتنا سندر بنا دیا ہے ایریال بیو دیکھتے ہیں اس کا ویسے تو میرے بولا تھا ڈرون کیمرہ آجائے گا بھی آیا نہیں ہے ادھر آؤ جو ہے ایک دم یہاں قریب یہ تین ہجار اکڑ جمین پار اتنا سندر پرشارت کیا ہے میرے داہینی اور جن کو آپ دیکھ رہے ہو بی کے گوین کا ساپ قریب پات لاکھ پریوار یہاں سے پل رہے ہیں یہ ہے بھارت کے وکاس کا نیا کیرتیمان نیا آدرش نئی پرینا اور ایسے ہی ہمیں اپنے پھے پھروں کو بھی مضبوط بنانا ہے بھارت کے ارث مبسطہ کو بھی مضبوط بنانا ہے اپنے سپنوں کا بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی بینک بزنس لون نہیں دے رہا بزنس لون لینے کا سیکرٹ جاننا چاہتے ہو تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے اے مارو نیویدن چھے اے نا مانٹے ووٹ کر جو جو دیس مانٹے سروسریشت چھے تو یہ تھوڑا گزرائتی میں بھول دیا یہ تو ضروری چھے ہیں دیس مانٹے جو لاب کاری چھے سربیت کاری چھے آج جو ہے جو ہے جوگاڑ باجی ہماری بڑیا کر رکھی ہے ہمارے بھائیوں نے تو پھے 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 کے لیے حسین بھائی یہ تاڑا سان یہ تڑیک تاڑا سان بڑا ہی جور دست ہے اور جو صوبہ اٹھ کر کے تاڑا سان تیریک تاڑا سان کر لیں گے اور ہو سکے تو میری طرح سے دھوڑہ ہی لگا لیں پوری کی پوری تو جو صوبہ اٹھ کر کے دھوڑ لگا لیں گے جو صوبہ اٹھ کر کے تاڑا سان تیریک تاڑا سان کر لیں گے اس سے پھے پڑا پورا مجبomination ہو جاتا ہے تھوڑا ایسے کٹھی چکران کر لیں گے ایسا کرو گوین کا ساب اب جو ہے یہ گوین کا بہت بڑا سیٹ ہے سیٹ جیسا لگنی رہا کیونکہ سیٹ کا پیٹ بڑا ہوتا ہے لبے لبے شواہ لیکن یہ آپ کے ساتھ ہیں سوامی جی اس لئے ان کا پیٹ نہیں ہے دی مروای